یو پی کے کیابنٹ منتری ستند دیو سنگھ نے کانگریس کی گوشنا پتر کو جھوٹ کا پولندہ بتایا ستند دیو سنگھ نے کہا کہ کانگریس کے گوشنا پتر میں جو تصویر دکھائے گئی ہے وہ بھارت کی نئی نیو یورک کی ہے اور انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے بیدیش کی پردوشت ندی کے تصویر اپنے گوشنا پتر میں دکھائی تھائیلینڈ ہو کر آئے راہل گانزی نے تھائیلینڈ کی تصویر اپنے گوشنا پتر میں استعمال کی سنگھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کانگریس دیش توڑنے والوں کے سمرتن میں کھڑی ہوتی ہے اور محلاؤں کا اپمان کرتی ہے آج کا کانگریس کا گوشنا پتر ویسے میں چھوٹ کا پولندہ ہے اس میں جو تصویریں پریوک کی گئی ہے اس میں ایک بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ ہے جو دیش کو بدنام کرنے کے لیے پردوشت ندی کی پھوٹو لگائی گئی ہے وہ بھارت کے نہیں نیوار کی ہے جو پھوٹو کلائیمنٹ چینج کو لے کر یوز کی گئی ہے وہ تھائیلینڈ کی ہے آبی امیر آہل گاندی تھائیلینڈ ہو کر آئے ہیں جب کانگریس صدیحچ ملکہ ارزن کھڑگے نے اناؤنس کیا کہ کانگریس کی سرکار بننے پر محلاؤں کو ایک لاکھ روپے کی مدد دی جائی گی تک کسی نے بھی تالی نہیں بجایا ملکہ ارزن کو کہنا پڑا کہ تالیاں کیوں نہیں بجا رہے ہیں تو جا کر تالی بجی دیکھیں سپا بسپا کانگریس جو بھی ہندو کا پچھ رکھتا ہے یا ہندو راشت کی بات کرتا ہے سناتن کی بات کرتا ہے سپا بسپا کانگریس سپا کانگریس کے پیروتی ہیں